موحب الوفاء بشد سسوہ موحب الوفید امیر آرم موحب الوفاء بشد سسوہ جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس میں اکثر لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے اپنی زندگی نہیں جانتے وقت کو صرف ہم دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو کام میں کس طرح لانا ہے کتنی قیمتی چیز ہے کتنی اہم چیز ہے اس سے اکثر لوگ غافل ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی حسن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالْصَّبَرْ قسم ہے زمانے کی بعض مقصرین کے مزدیک اس سے وقتِ اثر مراد ہے اور اثر کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے یہ الگ تفصیل ہے تو بہرحال اثر کا وقت بھی زمانے کے اندر ہے اور عمومِ زمانہ لیا جائے تو وہ تو ہے ہی زمانہ تو قسم کا ہے اللہ تعالیٰ نے کی سارے لوگ خسارے میں مگر بچے کون جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریم میں ان لوگوں کی بات بیان کیا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی خبر دی ہے جو چلے گئے اور ناکام چلے گئے جانے کے بعد دنیا میں انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے وقت کی اہمیت سے غافل ہوتا ہے وقت کو صرف پیسے کمانے کے لئے استعمال کرتا ہے باقی جو اوقات ہیں اس کو ضائع کر دیتا ہے حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کسرت سے انلیمٹی اور اس میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کوئی تفیت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر ذکر کریں یا صرف کھڑے اوقر کریں ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹھے آتے جاتے کام کرتے حدیث میں آتا ہے کہ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطَبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رکھو